آخرکار فکرہ انسان کو آشکہ نے ایسا کیوں کہا کہ تم سامنے کچھ اور ہو اور پیٹ پیچھے کچھ اور ہو جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ فکرہ انسان اور آشکہ سے جڑی ایک لیٹیش اور بڑی خبر لے کر ہم آپ کے سامنے آگئے ہیں بگ بوس کے گھر کے اندر آج آشکہ اور فکرہ انسان دونوں ایک ساتھ کافی لمبی بات چیت کرتے ہو نظر آئے جس میں آشکہ نے فکرہ پر کئی بڑی بڑی الزام لگائے کئی بڑی باتیں کہیں وہیں دوسری اور فکرہ نے کہا کہ تُو مجھے جس طرح سے سمجھا رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے تو کیا ہے پوری خبر چلی آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے چینل پر اگر آپ پہلی بنایں ہیں جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس کے گھر کے اندر آج آشکہ اور فکرہ انسان ایک ساتھ بیٹے ہوئے تھے جس کے بعد آشکہ نے فکرہ کو کہا کہ تُو ہر کسی سے بنا کر رکھتا ہے ہر کسی سے دوستی بنا کر رکھتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ تُو ڈرتا ہے کہ کہیں کوئی تیرے خلاف نہ ہو جائے جس کو لے کر فکرہ نے کہا کہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے میں ہر کسی سے اس لیے بنا کر رکھتا ہوں کیونکہ میں ریالٹی میں اچھا ہوں میں گھر کے باہر بھی ایسا ہی ہوں اور کوئی اگر مجھ سے برا نہیں کر رہا ہے تو میں اس کے خلاف کیوں جاؤں کئی لوگ تیری برائیاں کرتے ہیں تجھے پتہ نہیں ہے میں گھر کے باہر سے ابھی ابھی آئی ہوں میں سب کچھ دیکھ کر آئی ہوں جس کو لے کر فکرہ نے کہا کہ ہاں تُو مجھے اس طرح سمجھائے کی تو مجھے سمجھ میں آ جائے گا کیوں تُو کیا بولنا چاہتی ہے جس کو لے کر آشکہ نے کہا کہ گھر کے اندر کئی ایسا صدسے ہیں جو تمہارے سامنے کچھ اور ہیں اور تمہاری پیٹ پیچھے تمہاری برائیاں کرتے ہیں جس کو لے کر فکرہ سمجھنے لگا ہے کہ ہاں گھر کے اندر اس کی بھی برائیاں ہوتی ہوئی نظرائی ہیں لیکن یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ آشکہ نے فکرہ پر کہیں نہ کہیں یہ الزام لگا دیا ہے کہ تم سب کے ساتھ اچھا بننے کی کوشش کرتے ہو بیسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ فکرہ انسان کے خلاف گھر کے اندر کون کون ہے ہمیں کمنٹ کریں اور بگ بوس سے جوڑی ہر ایک لیٹسٹ نیوز اس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں